فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق بولو بھائی ہر دور میں ہوتے ہیں اب وہ چونکہ بزرگ دیوبند سے پڑے ہوئے تھے تو میری کم مختی کہ میں دیوبند کا نام لے رہا ہوں پڑے ہوئے وہاں سے تھے مجبوری ہے لو کہتے ہیں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہے میں مسلک کی بات نہیں کر رہا وہ اتفاق کی واقعہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑے ہوئے تھے دیوبند سے تو وہ جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا ان کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے ہمارے محلے میں بہت نیک آدمی تھے میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں تحجد میں اور بڑے اللہ والے آدمی تھے میری ان سے گفشپ تھی تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے یہ مسلمان بہت کمزور تھے وہ تھے نا بلوہ پہلے بہت ہوتا تھا بلوہ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں کمزور تھے کچھ بھی نہیں تھا کہہ رہے ہیں میں نے ان بزرگ کو دیکھا وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑڑا کے دعا مانگنا شروع کی انہوں نے کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر پوری فوج نے ان پہ حملہ کیا ان کو مارا قتل کیا بہت سے فرار ہو گئے بھاگ گئے یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوڑ بولنے والے نہیں